بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا اببہ بہت نشا کرتا تھا ایک رات امہ گھر نہیں تھی تو اببہ رات کو نشے کی حالت میں آیا میں نے کھانا بنا کر دیا اور کمرے میں چھوڑائی پھر اببہ نے امی کے کپڑے نکال کر مجھے دی اور کہنے لگے اس کو پہن لو میں نے جیسے ہی امہ کے کپڑے پہنے تو اببہ نے اببہ بہت نشا کرتا تھا ہر وقت نشے میں دھت ہو کر وہ جب بھی ہراتا تو امہ سے بہت لڑتا چھگڑتا میں جب اببہ کو منع کرنے کی کوشش کرتی تو مجھ سے علج پڑتا اور کہتا تو منحوس ہے جب سے اس گھر میں آئی ہے ہمارا سکھ جین پر بات کر دیا ہے اببہ کی بات تو اسے بہت دلازاری ہوتی مگر میں سب کچھ پرداش کر لیتی میں نے کئی بار امہ سے کہا کہ میں کوئی چھوٹا مٹا گان کر لیتی ہوں تم ہر وقت سلائی کڑھائی کرتی رہتی ہو اس سے تو تمہاری آنکھیں رہ جائیں گی اببہ امی کو بہت مارتے تھے ایک دن امی گھر پر نہیں تھی تو اببہ فل نشے کی حالت میں گھر آئے اور سیدھا اپنے کمرے میں چلے گئے میں نے اببو کو بھوک کا سوچ کر کھانا بنایا اور ان کے کمرے میں رکھ آئی میں وہاں سے جانے ہی لگی تھی کہ مجھے کہنے لگے میری بات سن کر جانا وہ گرتے پڑھتے اپنی جگہ سے اٹھے اور علماری سے امہ کا ایک سوٹ نکال کر مجھے دیا جاؤ یہ پہن کر آؤ میں سوٹ دیکھ کر حیران رہ گئی اور اببہ سے پوچھا اببہ مگر امہ کا سوٹ تو بہت کھلا اور بڑا ہے میں کیسے پہنوں تو وہ مجھے کہنے لگے دیکھ تیری ماں دن بھر ہمارے لئے کام کرتی ہے اگر تو یہ سوٹ پہنے گی تو دیکھنا ہمارے سب مشکلات حل ہو جائیں گی جا اب وقت نکلتا جا رہا ہے جا کر سوٹ پہن کر آ اببہ کی بات مجھے سمجھ نہ آئی مگر میں امہ کا سوٹ پہن کر آئی جو ہی میں نے امہ کا سوٹ پہنا تو میرے کتموں تلے سے سمین نکل گئی کیونکہ میرے اببہ نے میرے جسم پر میرا نام کرن ہے میری عمر انیس سال تھی جب میرے ساتھ ایک حادثہ ہوا کہ میرے باپ نے میرے ساتھ میں بہت خوبصورت تھی اونچا گھت سرک و سفید رنگت گنگریالے بال کبھی کبھی امی مجھے کہتی کہ تو میری بیٹی لگتی ہی نہیں تو تو پٹھانی لگتی ہے میں خوش ہو جاتی تھی خود کو شیشے میں دیکھ کر خود پر فخر کرتی تھی اور دلی دل میں اپنی خوبصورتی پر اتراتی تھی یہ جانے بغیر کہ ایک دن میرا یہ حسن مجھے لے ڈوبے گا میرا باپ ہی میرا ساتھ وہ گھنونا کام کرے گا کہ میں خود سے بھی نظر نہیں ملا پاؤں گی میں سکول چاہتی تھی تب میری عمر بہت چھوٹی تھی جب اببہ نے خلص صحبت میں بیٹھ کر نشہ کرنا شروع کر دیا تھا ہمارے گھر کے حالات بہت برے تھے اممہ لوگوں کے گھروں میں کام کرتی تو گھر کا چولا جلتا تھا مگر جو بھی پیسے اممہ بچا کر رکھتی تھی اببہ وہ پیسے لے کر نشہ کر لیتے تھے اگر اممہ پیسے نہ دیتی تو وہ ان کو بہت مارتے تھے اممہ کا جسم مار کھا کھا کر شاید پتھر کا ہو چکا تھا تب ہی انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا تھا میں نے کئی بار اممہ سے کہا کہ ہم بھاگ جاتے ہیں کہیں دور چلے جاتے ہیں جہاں اببہ ہم تک نہ پہنچ سکے اممی مجھے منع کر دیتی کہ نہیں بیٹا یہ ہی ہمارا گھر ہے ہم کہیں بھی نہیں جا سکتے اور تم اچھی بیٹی ہو کسی کو بھی نہ بتانا کہ تمہارے اببو نشہ کرتے ہیں اس طرح لوگ تمہیں نشہی کی بیٹی کہیں گے اممی کی بات میں سمجھ چکی تھی جس کے باپ نشہ کرتے ہیں لوگ ان کی بچیوں کو نوچ کھاتے ہیں کہ اس کا باپ تو نشہ کرتا ہے اس سے کیا فرق پڑتا ہے اس کی بچی کے ساتھ کچھ بھی ہو میں نے یہ بات سب سے چھپا رکھی تھی مگر کب تک چھپا تھی اب وہ اب چوری کرنا شروع ہو گئے تھے امی کے پاس آئے روز لوگ شکایت لے کر آتے تھے امی اور بین سب سے تنگ آ چکے تھے ایک دن میں سکول سے گھر آ رہی تھی کہ مجھے محلے کے لڑکے نے رستے میں روک لیا اور کہا کرن دیکھو میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں مگر بدلے میں تمہیں مجھے خوش کرنا ہوگا وہ لڑکا مجھے شکل سے ہی برا لگا تھا میں بھاگتے ہوئی گھر پاپس آ گئی اور اس کے بعد سکول نہ جا سکی امی چاہتی تھی کہ میں پڑھ لکھ کے پڑھی افسر بنوں مگر میں ان کو کیا بتاتی کہ اب محلے کے لڑکے بھی مجھے چھیڑتے ہیں اگر کچھ بتاتی تو وہ زیادہ پریشان ہو جاتی میں ان کو پریشان نہیں دیکھ سکتی تھی اس لئے ان سے یہ سب راز رکھا ابا گھر میں بہت کم آتے تھے جب بھی آتے تو نشے کی حالت میں دھوت ہوتے اور گھر آتے ہی بک سے لڑنا شروع کر دیتے کئی بار میں نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی تو کہنے لگے تو منہوس ہے جب سے اس گھر میں آئی ہے ہمارا سکچینچ کھا گئی ہے ایک باپ کے مو سے یہ سب سن کر میں رونا شروع ہو گئی امی نے مجھے تسلی دی کہ کچھ نہیں ہوتا تم فکر مت کرو میں جب تک زندہ ہوں تم پر کوئی آنچ نہیں آنے دوں گی ابا اکثر اپنے نشے دوستوں کو گھر لے آتے اور ان کے ساتھ گھر کا محول خراب کرتے ان کو منہ کرنے کی دیر ہوتی تھی کہ وہ غصے میں آ جاتے تھے میں نے امی کا ہاتھ بٹانے کا سوچا اور سلسلے میں ان سے بات کی کہ میں اب سکول تو چھوڑی چکی ہوں کیوں نہ میں آپ کے ساتھ کچھ کام کر لیا کروں آپ جس گھر میں جاتی ہو یا جو بھی سلائی کرتی ہو مجھے بھی سکھا دو میں بھی مدد کروں گی امی نے مجھے یہ سب کرنے سے منع کر دیا مگر میں اپنی ماں کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی تھی اس لئے زد کر کے ان کو منع لیا اب میں ہر روز ان کے ساتھ کام کرواتی اور شام کو ہم ماں بیٹی گھر آ جاتی امی جس گھر میں کام کرتی تھی وہاں کے مالک کا بیٹا مجھے اکثر اشارے کرتا کہ مجھے تم سے اکیلے میں بات کرنی ہے مجھے اس سے ڈنڈ لگتا تھا اور امی نے کئی بار مجھے کہا تھا کہ تم کسی سے بھی میری اجازت کے بغیر بات نہیں کرو گی میں اس لئے سب سے پرہیز ہی کرتی تھی مگر ایک دن امی کی طبیعت بہت خراب تھی اور ان نے مجھے اپنی جگہ کام پر بھیج دیا میں جب اکیلی ان کے گھر آئی تو مالک کا بیٹا دیکھ کر خوش ہو گیا میں کام میں مگن تھی وہ میرے قریب آ گیا اور میرا ہاتھ پکڑ لیا میں نے ہر بڑھا کر اپنا ہاتھ چھڑوایا اور وہاں سے جانے لگی تو وہ مجھے اپنے کمرے میں لے گیا میں لاکھ روتی چھیکتی رہی تھی مگر کوئی بھی میری آواز سننے والا نہیں تھا اس نے کمرے میں لاکھ کر مجھے کمرے میں بند کر دیا اور اپنی کسی دوست کو فون کرنے لگا شاید اس وقت گھر پہ کوئی نہیں تھا تب ہی وہ سب اتنا بے دھڑک کر رہا تھا میں وہاں سے نکلنے کا سوچ ہی رہی تھی مجھے خوف تھا کہ اگر میرے ساتھ کچھ غلط ہو گیا تو میں کسی کے ساتھ نظریں ملانے کی قابل نہیں رہوں گی میں نے فوراں دماغ چلانے کی کوشش کی تو کھڑکی کی طرف نظرگی جو اندر سے بند تھی اور سیدھا باہر کی طرف کھلتی تھی میں نے دوپٹہ سمیٹا اور روتے ہوئے کھڑکی کھول کر وہاں سے بھاگ گئی میں تیز تیز بھاگتی ہوئی گھر آ رہی تھی اببہ بھی میرے پیچھے ہی تھے وہ مجھے اس طرح دیکھ کر میرے پیچھے ہی گھر آگے میں گھر آتی امی کے گلے لگ کر رونا شروع گئی اببو نے مجھے بازو سے پکٹ کر دموچا اور کہنے لگی کہ پول کس کے ساتھ موں کالا کر کے آئی ہے تجھے کوئی شرح مایا ہے بھی کہ نہیں بے دھڑک ادھر ادھر گھومتی پھرتی ہے وہ امی سے کہنے لگے میں تو پہلے ہی کہتا تھا یہ بچلن اور آوارہ ہے اسے جلد از جلد گھل سے رکھ ست کرو بڑھنا میں اسے گھر سے نکال دوں گا اس وقت اببو کے دوز بھی ہمارے گھر تھی اور اببہ کو پکڑ کر کمرے میں لے گئے میں دیڑ تک روتی رہی امی کو بتانے لگی تو وہ بھی رونا شروع ہو گئی وہ مجھے پیٹنے لگی کہ تجھے منع کیا تھا مگر تُو میری سنتی ہی کہاں ہے تُو خوبصورت ہے اس لئے جہاں جاتی ہیں لوگ تیرے پیچھے پڑ جاتے ہیں اسی دن امی نے میری شادی کا فیصلہ کر لیا اور کسی جاننے والے کو میرا رشتہ کروانے کا بول دیا اس وقت میری عمر اٹھارہ تھی میں ابھی تک شادی نہیں کرنا چاہتی تھی مگر امہ بزد تھی کہ شادی میں تیری اب کر دوں گی کرن کب تک تو اس گھر میں رہے گی اور یہ سب کچھ پرداش کرے گی میں اب چپ کر گی تھی مجھے اپنے حسن سے نفرت ہونے لگی تھی میرا دل کرتا تھا کہ میں اپنے مو پر تحزاب پھینک دوں کیا اس معاشرے میں خوبصورت لڑکی کے ساتھ یوں کیا جاتا ہے کیا عورت اس معاشرے کے لیے گوشت کا ٹکڑا ہے جسے کوئی بھی مر جب مرسی نوچ لے اس واقعے کے بعد میں بے حص ہو چکی تھی مجھے کسی چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا امہ اب مجھے اپنے ساتھ نہیں لے کر جاتی تھی میں نے بھی زد نہیں کی تھی اس لئے اب گھری رہتی تھی اببہ اس دن کے بعد بدل چکے تھے وہ مجھ سے اب اچھا رویہ اختیار کر چکے تھے میں حیران تھی کہ اببہ اتنی جلدی کیسے مان گئے آخر ایسا کیا ہوا ہے کہ وہ مجھے اپنی بیٹی بیٹی کہتے ہیں میں خوش تھی کہ چلو ان کو حساس تو ہوا کہ میں ان کی بیٹی ہوں اببہ کے بدلتے رویہ کا جب میں نے امی کو بتایا تو وہ مجھے کہنے لگی دھیان سے رہنا زیادہ بات چی اپنے اببو سے کرنے کی ضرورت نہیں ہے پہلے تو ان کو یقین ہی نہیں آیا جب آیا تو وہ مجھے نصیتیں کرنے لگی تھی میں حیران تھی کہ کسی بیٹی کو اپنے باپ سے کیا خطرہ ہو سکتا ہے مگر امی کو کون سمجھاتا اس لئے میں نے ان کی ہاں میں ہاں ملا دی اب میں روز صبح شام وقت سے اببہ کو کھانا بنا کر دیتی اببہ میں بدلاؤ دیکھ کر میں خوش تھی اور دعا کرتی تھی کہ اببہ جل سے جل اپنی ذمہ داری سمجھ لیں ایک دن میں کچن میں کھانا بنا رہی تھی کہ اببہ میرے لئے توفہ لیا کہنے لگی کہ تو میری بیٹی ہے یہ میں تیرے لئے لیا ہوں مجھے تو یقینی نہیں آ رہا تھا خوشی کے مارے میں اچھلنے لگی پھر اببہ کا شکریہ ادا کیا اور ان کے لئے روٹی بنانے لگی اببہ اس وقت نشے میں تھے مگر ان کے چہرے پر اچیب سی چمک تھی مجھے ایک پل کو شکسہ ہوا مگر پھر وہم سمجھ کر میں نے سر کو چھٹکا اور ان کے لئے کھانا نکالنے لگی امی اس وقت گھر نہیں تھی امی کی کوئی رشتہ دار بیمار تھی تو وہ ان کے گھر عیادت کے لئے گئی تھی شام ہو چکی تھی میں کھانا لے کر اببہ کے کمرے میں آئی اور ان کے کمرے میں کھانا رکھ کے جب جانے لگی تو اببہ نے مجھے آواز دیکھ کر روکیا کہنے کے گران میری بات سن کر جانا اببہ گرتے پڑھتے اٹھ کر ان کی انماری کی طرف گئے اور امی کا سوٹ نکال کر مجھے دیا کہ یہ جلدی سے پہن لو میں اببہ کی طرف دیکھ کر حیران ہوئی تو وہ کہنے لگے کہ تُو چاہتی ہے نا ہمارے حالات بدل جائیں تو جلدی سے یہ سوٹ پہن لو اور اس کے بعد سب ٹھیک ہو جائے گا تیری ماں کی نوکری چھوٹ جائے گی مگر وہ سوٹ کھلا اور بڑا تھا میں نے جب اببو سے یہ کہا تو کہنے لگے کوئی بات نہیں تم جلدی سے پہن لو میں جا کر امہ کا جوڑا پہن آئی جو ہی میں امہ کا سوٹ پہن کر اببہ کے سامنے آئی تو میرے ہوش اڑ گئے میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئے اببہ نے میرے جسم کے کچھ حصوں کو ماچس کی تیدی سے جلایا تو میرے حلق سے چیخیں نکل گئیں میں امی کو آوازیں دے رہی تھی مگر سننے والا کوئی نہیں تھا میری جلسی ہوئی جگہ پہ جلن تھی میں رو رہی تھی اببہ کو میں نے دھکا دیا تو انہوں نے چلتی سے مجھے امی کی چادر اڑائی اور میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے لے گئے اببہ نے میرے مو بر ٹیپ لگائی تھی میں کبھی کچھ بھی نہیں بول سکتی تھی کچھ دنوں سے بدلا ہوا اببہ کا رویہ میری آنکھوں کے زامنے کسی فلم کی طرح گزرنے لگا تھا مجھے امی کی باتیں یاد آ رہی تھی کہ اببہ سے دور رہنا اببو جب مجھے گلی سے لے کر گزرے تھی تو ایک عورت نے رکھ کر اببہ سے پوچھا کہ کون ہے کہاں لے جا رہے ہو تو اببہ نے میرا بازو دکھایا کہ یہ جل کیا ہے ڈاکٹر کے پاس لے کر جا رہا ہوں مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ جب ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا ہی تھا تو جل آیا کیوں وہ عورت کچھ بات کرنے لگی تھی کہ اببہ جلدی سے مجھے لے کر آگے ہو گئے وہ کسی سنسان جگہ پر مجھے لے آئے تھے وہ روڈ پلکل خالی تھا بس کچھ ہی دور ایک ٹھیلے والا تھا جو اپنی سبزی بیچ کر شاید گھر جا رہا تھا میں رو رہی تھی اور رہ رہ کر امی کی یاد آ رہی تھی مگر اببہ کو کوئی احساس ہی نہیں تھا میں نے کئی بار اببو سے ہاتھ چھوڑوانے کی کوشش کی تو ان کی گرف مضبوط ہو گئی تھی کچھ ہی دیر بعد ایک گاڑی رکھی اس میں سے دو آدمی نکلے ان کو دیکھ کے میرے سر پر آسمان گر گیا جب اببو نے مجھے ان کے حوالے کیا اور بھاری رکھا من سے لی میں لاکھ روتی چیختی رہی مگر اببہ نے میری ایک نہ سنی اببو نے جب مجھے سچ پتایا تو میرا سانس رک گیا میرا بس سگا نہیں تھا میرا سگا باپ مر چکا تھا اور میں بے جان ہو چکی تھی میرے سوتیلے باپ نے نشے کی خاطر مجھے دعو پر لگا دیا تھا کئی بار امی کا خیال آئے کہ وہ گھر آ کر مجھے ڈھونڈیں گی میں جب نہ ملی تو وہ مر جائے گی مگر پھر آہستہ آہستہ میں ہوش سے بے گانہ ہو چکی تھی کئی گھنٹوں کے بعد جب میرے بازو سے جلن کی بچہ سے آنکھ کھلی تو میں نے خود کو ایک اندھیر کمرے میں پایا کچھ وقت جب ماضی اور رات کا سارا منظر کا سایا میرے دماغ پر لہر آیا تو میں نے دروازہ پیٹنا شروع کیا مگر کسی نے بھی دروازہ نہیں کھولا جب دروازہ پیٹ پیٹ کر میرا حلق خوشک ہو گیا تو میں ایک طرف دیوار سے لگ کر رونا شروع ہو گئی کچھ دیر بعد جب دروازہ کھولا تو میں چلتی سے کھڑی ہو گئی مگر جو ہی میری نظر سامنے پڑی تو میں ساکت رہ گئی سامنے کوئی اور نہیں بلکہ مالک مکان کا بیٹا تھا جس نے کئی ماہ پہلے میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی تھی میں اسے دیکھ کر وہیں ڈھائ گئی وہ میرے قریب بیٹھا اور مجھے بالوں سے پکڑ کر کہنے لگا دیکھ تب تو تو بھاگ گئی تھی اب تیرے سوتیلے باپ نے مجھے خود اب تیرے سوتیلے باپ نے تجھے خود میرے حوالے کیا ہے اب جو کرنا ہے کر کے دکھا میں بھی تو دیکھوں مجھے بابا کو تفعہ یاد آگیا اسی وجہ سے اب وہ مجھے پہلا آ رہے تھے میں نے ان کے آگے ہاتھ جوڑے لاکھ میں نہ دیکھی کہ مجھے چھوڑ دے میری ماں مر جائے گی مگر اس سے کوئی فرق نہیں پڑا وہ انسان نہیں بلکہ پتھر تھا میں تھک کھار کر تسلیم کر چکی تھی کہ میرے سوتیلے باپ نے میرا سوتا کر دیا ہے اپنا جلا ہوا بازو دکھا کر مجھے اب وہ سے نفرت ہو گئی وہ زخم دیکھ کر میں قسمت کو روتی تھی کہ کیسی قسمت لے کر پیدا ہوئی ہوں کہ باپ مر گیا امہ نے دوسری شادی کر لی اور پھر سوتیلے باپ نے اس طرح کیا مجھے گھر سے آئے ہفتہ ہو چکا تھا میں نے مالک مکان کے بیٹے سے منتیں کی کہ ایک باہ میری ماں سے بات کروا دے میں بس ان کی خیریت جان لوں پھر جیسا وہ کہے گا میں ویسا ہی کروں گی کچھ سوچ کر اس نے حامی پھر لی اور رات کو امی سے میری بات کروای مگر جو ہی میں نے امی کو پکارا تو وہ مجھے بھرا بھلا کہنے لگی گوستنے لگی کہ میں نے ان کی عزت کا جنازہ نکال دیا ہے گھر سے بھاگ کر میں نے ان کی عزت نیلام کر دی ہے وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ ان کو ابو نے سب کچھ بتا دیا ہے کہ کیسے رات کے اندھیرے میں میں گھر سے بھاگ کر مو کالا کر چکی ہوں امی کو اس طرح سن کر میں مر گئی تھی میرا باپ اتنا گر سکتا تھا کہ اس نے ہر حد پار کر دی تھی اب میں پتھر کی ہو چکی تھی واپسی کے سب راستے بند ہو چکے تھے اب گھر جاتی بھی تو امی کبھی بھی مجھے تسلیم نہ کرتی ان کے لئے ان کی بیٹی مر چکی تھی میں نے نئی زندگی کو پرداشت کر لیا اللہ سے دعا کرتی تھی کہ کوئی بھی لڑکی اتنی مجبور نہ ہو اللہ کسی بھی لڑکی پہ یہ وقت نہ لائے میری خوبصورتی مجھے لے ڈوبی تھی اس سے بہتر تھا کہ میں کاری ہوتی مگر عصد کے ساتھ تو جیتی مجھے میرے حسن نے رسوا کر دیا تھا مالک مکان کا بیٹا انسان نہیں تھا وہ مجھے حیوان معلوم ہوتا تھا وہ بہت کم میرے کمرے میں آتا تھا مگر جب بھی آتا وہ مجھے مارتا اور چلا جاتا میں اس کی بات نہیں مانتی تھی سارا سارا دن بھوک ہی رہتی تھی اس نے ایک ادھیڑ عمر کی عورت کو میری نگرانی پر معمور کر رکھا تھا ایک دن مغرب کا وقت تھا کہ گھر میں سے کچھ آدمیوں کی آوازیں آ رہی تھی پہلے تو میں سن کر ڈر گئی مگر پھر اس عورت نے مجھے تلاسہ دیا کہ بیٹی اللہ پر یقین رکھو اس سے مدد مانگو وہ تمہارے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں کرے گا وہ عورت مجھے ماں کی طرح لگتی تھی میرا بے حد خیال رکھتی تھی مجھے اس سے عجیب قسم کی انصیت ہونے لگی تھی میں اس کی پاس سن کر دلی دل میں اللہ سے دعا مانگ رہی تھی کہ اچانک دروازہ کھلا اور نبیل اندر آ کر خالہ سے کہنے لگا کہ جلدی سے اسے تیار کر دیں کچھ منٹ کے بعد اس کا نکاح ہے یہ بات سن کر مجھے لگا ساتھوں آسمان میرے سر پہ گر گیا ہے میں حقہ بقہ ہم انکوں کی طرح اس کو دیکھنے لگی تو وہ باہر چلا گیا میں نے اس شام اللہ سے دعا مانگی مگر کوئی بھی فرشتہ یا انسان میری مدد کرنے کو نہیں آیا کچھ منٹوں کے بعد میرا نکاح نبیل سے کروا دیا گیا میں ایک مورد بن چکی تھی مجھے نبیل سے نفرت تھی اس نے مجھ سے زیادتی کی میرے باپ سے پڑھ کر وہ درندہ صفت انسان ثابت ہوا تھا مگر میں نے اپنا معاملہ اللہ کے سپورٹ چھوڑ دیا تھا نبیل نکاح کے بعد پتہ نہیں کہاں چلا گیا ہے دو تین دن مجھے نظر ہی نہیں آیا جب لوٹا تو اس نے مجھے بتایا کہ ہم کراچی شفٹ ہو رہے ہیں اور یہ گھر ہمیشہ کیلئے چھوڑ رہے ہیں اب تم میری بیوی ہو امید ہے کہ تم کچھ بھی ایسی حرکت نہیں کرو گی کہ مجھے تمہارے ساتھ سخت رویہ اختیار کرنا پڑے میری زندگی تو پتنگ کی دور کی طرح ہو گئی تھی نجھانے کپ کر جاتی کوئی اندازہ نہیں تھا میں نبیل کے ہمراہ کراچی آگئی اس نے کبھی پلٹ کر مجھے اس شہر کا رکنی کروایا تھا میں روتی رہتی تھی نبیل میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے اس نیزہ میری محبت میں کیا ہے میں یہ سن کر صدمے میں تھی کہ محبت مگر اس نے وہ پھر بھی کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہنے لگا کرن تمہاری ماں ہمارے گھر کام کرتی تھی مگر اس نے میرے بابا سے کہا تھا کہ وہ تمہیں کسی طرح سے شیلٹر دیں مگر اس وقت حالات ایسے نہیں تھے کہ ہم تمہیں گھر لے آتے میرے بابا اور تمہاری ماں کازن تھے میرے بابا نے تمہاری ماں کو بہت روکا کہ اس آدمی سے شادی نہ کرو مگر وہ کسی صورت نہ مانی وہ تمہارے باپ سے محبت کرتی تھی محبت میں آ کر انہوں نے اتنا بڑا قدم اٹھایا کہ تمہارے باپ کے مرتے ہی دوسری شادی کر لی پھر جب تمہارا باپ نشا کرنے لگا تو وہ ابو کے پاس آئی اپنے کی معافی مانگنے لگی مگر اب کیا فائدہ اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا ابو نے ان کو کام پر رکھ لیا کیونکہ تمہارے گھر کے حالات بہت برے تھے ابو نے کئی بار کہا کہ اس آدمی کو چھوڑ دیں مگر وہ نہ مانی پھر اببا بیمار رہنے لگی انہوں نے آخر مجھ سے وعدہ لیا کہ میں تم سے شادی کرو مگر میں نے تمہیں دیکھا نہیں تھا آنٹی سے کئی بار کہا کہ میرا نکاح کے رن سے کرتے مگر ان کو اپنے شہر کی فکر تھی کہ وہ ان کو ماریں گے اتنا بڑا فیصلہ وہ اکیلی نہیں لے سکتی تھی اس دن بھی وہ مجھ سے نکاح کرنا چاہتے تھے مگر میں بھاگ گئی پھر اببا نے مجھے اپنے دوست کے ہاتھ بیچنے کا سوچا وہ دوست نبیل کا جاننے والا تھا جب نبیل کو پتا چلا تو اس نے اببا کو دو گنی رقم دیا وہ مجھے لے آئے یہ سب سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی مجھے یہ کائنات دھوکہ لگنے لگی کیسے سب سباغ دکھا کر لوگ دلوں سے کھیلتے ہیں میں ہر وقت روتی رہتی تھی نبیل مجھ سے تب سے ہی محبت کرتے تھے مگر مجھے ان پر کبھی یقین ہی نہیں تھا کئی ماں مجھے امی کی جدائی میں گزر گئے میں نے نبیل سے کہا کہ ایک بار مجھے امی کے پاس لے جائے میں اب بیمار رہنے لگی تھی وہ میری حالت دیکھ کر مجھے لاہور لے آئے تو مجھے ایسا ہمسائیوں سے پتا چلا کہ میری ماں تو اسی ہفتے مر گئی تھی جب میں گھر سے گئی تھی یہ خبر سن کر میں پوٹ پوٹ کر رو رہی تھی میری دنیا اچڑ چکی تھی میرے شہر نے مجھے سنبھالنے کی ناکام کوشش کی مگر میں اپنے ہوش میں کہاں تھی کسی کی مدد سے جب میں امی کی کمبر پر آئی تو میرے سبر کا پیمانہ لپریس ہو گیا مجھے سبر نہیں آتا تھا کہ میری ماں میری وجہ سے مری ہے ایک غلط فہمی نے ان کی جان لے لی پتہ نہیں ان کی کیا حالت تھی انہوں نے مجھے کتنا یاد کیا ہوگا مجھے نبیل سے بھی نفرت محسوس ہونے لگی تھی کیا تھا اگر میری ماں کو سچ بتا دیتے تو شاید آج وہ زندہ ہوتی بگر اب تو سب کچھ لٹ چکا تھا میں کبھی بھی اپنے باپ کو معاف نہیں کر سکتی تھی نبیل مجھ سے معافی مانگ چکے تھے میں نے ان کو معاف کر دیا میں نومل ہو رہی تھی ایک دن نبیل گھر نہیں تھے کہ مجھے ہسپٹل سے کال آئی انہوں نے میرا نام لیا اور کہا کہ آپ کا ایک مریض آپ کو یاد کر رہا ہے آپ ان سے مل لیں میں نبیل کو بغیر بتائے ہسپٹل پہنچ گئی کہ کون سا مریض ہے میرا تو کوئی تشتے دار بھی نہیں مگر جو ہی میری نظر بیٹ پر پڑی تو ابو کو دیکھ کر پریشان ہو گئی ماضی میری آنکھوں کے سامنے لہرانے لگا تھا میرا سوتیلہ باپ مجھ سے معافی مانگ رہا تھا جب اس نے مجھے برباد کرنے کی کوئی قصر نہیں چھوڑی تھی ان کی حالت بہت سیریس تھی میں نے اللہ کی رضا کے لیے ان کو معاف کر دیا جب نبیل کو معاف کر چکی تھی تو پھر سوتیلے باپ کو کیا کہتی اببہ کے ساتھ میں زیادہ تر رہتی تھی ان کو کینسر تھا ساری زندگی ہم پر ظلم کرنے والے آج ہمارے سہارے پر تھے اللہ کی پکڑ سخت ہے مگر اتنی کہ ابو کو دیکھ کر اندازہ ہوا تھا زندگی اتنی بھیانت ثابت ہوئی تھی کہ مجھے ادراک تک نہیں ہوا تھا کھیلنے کودنے کی عمر میں مار پیٹ تانے باپ کا پیار جب چاہا تھا تو وہ مر گیا ماں کی ضرورت تھی تو وہ قبر پر غلط فہمی کے ساتھ چلی گئے خدا نے نہ جانے کیوں آسمائش میں ڈالا تھا کہ کسی پل سکون ہی نہیں ملتا تھا سوتیلے باپ کا بھیانک روپ دیکھ کر میری روح کام پڑتی تھی اور وہ سخم جلنے کا نشان ہر وقت یاد دلاتا تھا کہ کوئی بھی انسان قابل اعتباد نہیں ہوتا تو دوستو یہ تھی میری آج کی کہانی امید ہے آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی کہانی اچھی لگے تو اس کو لائک ضرور کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اگر آپ نے ابھی تک میرے چانل سنو ذرا کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو فورن کر لیجئے ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری آئند آنے والی کہانی کا نوٹیفیکیشن بروقت مل سکے اگلی کہانی تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت خدا پیمان